مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم فیڈل بجٹ ڈسکاس کر رہے تھے اس میں یہی کورٹن اور یان کی بات آئی تھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لویس پرائیسز ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ چائنا اور انڈیا کی اس پر نظر نہیں ہے وہ تو ویسے ہمارا کورٹہ ہمارا ہے اس میں تھوڑا سر میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کورٹہ اس کے اندر نہیں ہے دیوٹی فری ایکسس جو دیا ہے سر میں اس کورٹے کی بات نہیں کرے ہمارے جو کورٹن کی پرائیسز اگر لویس ہے وہ تو یان ہی خرید کے لے جاتا ہے ابھی والی اوڈیشن کا تھی نعمت ہی نہیں آتی ہمارا ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ آف کورس ہماری دیکھیں اس وقت ٹیکسٹائل کی ہماری لاسٹ ڈیر جو ٹوٹل جتنی ٹوٹل ایکسپورٹ سوئی تھی اس میں کوئی فارٹی فائی پرسنٹ جو تھا ٹیکسٹائل سیکٹر کا تھا جس کے اندر آف کورٹس کورٹن یان فیبرک تمام چیزیں تھا جب ہم یورپین یونین کے بات کر رہے ہیں انہوں نے سیونٹی فائی آئیٹمز دی ہیں اس میں تقریباً کوئی سکسٹی فائی آئیٹمز جو ہم کا تعلق ٹیکسٹائل سے ہے ہوم ٹیکسٹائل اس کے اندر شامل نہیں ہے جو ہماری بڑی کوشش تھی مگر انہوں نے یہ کہا ہے یورپین یونین نے کہ پاکستان ایک سبسٹنشل ایکسپورٹ کر رہا ہے ہوم ٹیکسٹائل کی تو وہ ہم نہیں دیں گے مگر جو چیزیں ہمیں ملی ہیں اس کے اندر بھی ہم بہت کچھ اس کے اندر ایکسپور ہمارا ہو سکتا ہے پروائیڈ کہ ہمارے ہاتھ بندے ہوئے نہیں ہو اس پر سب سے بڑی پرابلم دیکھ اس پر دو چیزیں ہیں ہمیں جو اکانومی کو اس طرح سنبالت دی ہوئی ہے ایک تو ہماری ہوم ریمنٹنسز بہت اچھی جا رہی ہیں جس کا مطلب اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمارے ملک سے باہر جو لوگ رہ رہے ہیں اس کی بات ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں اس کو کسی حالت میں ہم نے انکریز کرنا ہے تاکہ ریوینیو ہم زیادہ سے زیادہ جنریٹ کر سک گے تو یورپین یونین کا ایک بڑا پوزیٹیف موو ہے اور اگر ہم اس کے اندر دوسری طرح سے بڑی چیز ہے کہ ایک اسٹیٹ بینک نے جو ہمیں دیکھیں یہاں سے تقریب ان کو دو بلین یورو کا فائدہ ہو رہا ہے پلس کرنسی سواب جو اسٹیٹ بینک کے ایک نئی چیز کی ہے چائنہ کے ذاتھ آئی ٹوٹی اگری بھی سعید کہ چائنہ میں کیا ہو رہا ہے کہ پریڈ ان کے فیور میں جا رہا ہے مگر جو کرنسی سواب ہم نے کیا ہے جس کے اندر اب ہم جو ال سی ہیں ان کو وہ لوکل کرنسی کے اندر کھول سکتے ہیں جس کے اندر دیفنیٹلی اس میں بھی مجھے بتلایا گیا کہ ایک دو بلین ڈالرز کا ہم کو پاکستان کو فائدہ ہوگا تو یہ تمام چیزیں مل کے کیا ہو جائیں گی کہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو بڑھڑا تھا مطلب وہ کافی حد تک اس سے کمی اس کے اندر آ سکتی ہے میں بات کر رہا تھا آپ نے کہا ہوم ٹیک سٹائل نہیں ہے مگر شاید اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ہوم ٹیک سٹائل میں ٹاول جو ہے تقریبا پچاس زار ٹن ٹاول کے بھی اس کے اندر موجود ہے میں نے آپ سے بڑی اپرچنیٹی کس انڈسٹری کے لیے دیکھتے ہیں کس سیکٹر کے لیے دیکھتے ہیں جو آپ نے اتنی بڑی لسٹ ہے کچھ تو آپ نے جیسے خود کہا کہ ہوم ٹیک سٹائل تو وہی رہی ہے ہم دائنگ بھی کرتے ہیں ہم اس کو کپڑا بھی بناتے ہیں پھر اس کے بعد گارمنٹس بھی بناتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں آج مگر اگر ہمیں اس قسم کا ایڈوانٹج لینا ہے اور زیادہ انکم اپنی جنریٹ کرنی ہے ہمیں تو ہمیں ویلیو ایڈیشن کو فوکس کرنا ہوگا ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم ایسی کوئی پولیسی بنایا ہے کہ ہم اپنی یان کی ایکسپورٹ کو محدود کریں کارٹن کی ایکسپورٹ کو محدود کریں اور ویلیو ایڈیٹ جو سیکٹر ہے ہمارا اس کو ہم پرموٹ کریں اور اس کے بدلے ہم ریونیو ایک ہٹا کریں آپ کی بات کو یہاں پہ میں آگے بڑھانا چاہوں گی یہ جو ہمیں یورپین ٹیکس ریلاکسیشن ملی ہے اس سے پاکستان ایک تو آپ نے کہا کہ ایک ہمارا بلکل خام چیزیں ہوتی نہیں پھر ویلیو ایڈیشن کی طرف ہوں گئے اس سے کیا ہمیں برینڈنگ میں کوئی مدد مل سکتی ہے برینڈ وہ ہے جو بکتا ہے آج کل لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ویلیو ایڈیشن کے باوجود بھی اتنا فائدہ نہیں اٹھا پاتے کیونکہ پاکستان میں اگر ایک دینم جینز کا پیر دو سو روپے میں بنتا ہے تو باہر وہ بچھتر یا سو ڈالر میں بھی بکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے برینڈ کی وجہ سے بکھ رہا ہوتا ہے اور ہم میڈن پاکستان کا نہیں بکھ سکتے ہیں ہم اپنا ابھی تک کوئی قابل ذکر برینڈ جو ہے وہ ہم ڈیولپ نہیں کر سکے یعنی اپنے برینڈ سے ہم جینز بنا کے ہم اپنے کوئی گارمنٹس بنا کے شرٹ بنا کے باہر نہیں بیچ پا رہے ہیں ہمارے پاس مختلف جو برینڈڈ باہر کے لوگ ہیں وہ اپنے نام سے آ کے یہاں سے بنوا کے ہم سے لے کے جاتے ہیں تو اٹھ سے گوڈ اپورچنیٹی ہے صرف دو سال کا پیریڈ ڈیوٹی فری ایکسس کا اور ایک سال کے کریں کیونکہ آپ جب چیپر ہوں گے اس کمپیر تو لوگ کولیٹی دیکھتے ہیں اور پیسہ دیکھتے ہیں اگر جو برینڈ آپ سے دس ڈالر کی جینز بنوا کے یہاں سے لے جاتا ہے اور جا کے وہ اسی ڈالر میں بیچتا ہے سو ڈالر میں بیچتا ہے تو یقین ہے آپ اسے بنا کے چالیس ڈالر میں بیچیں گے تو آپ کی بھی پروفیٹی بلیٹی بڑے گی ملک کو بھی ریوینیو ملے گا اور آپ ایک اچھی مارکٹ میں اپنے برینڈ کو اسٹیبلش کر سکیں گے آسانی کے ساتھ جو بزنس ہاؤسز ہیں ہمارے بزنس ہاؤسز میں کورپریٹ این اورگنائز کلچر نہیں ہوتا وہ اس لیے فیملی اورینٹڈ بزنس ہے ٹیکسٹائل میں اسپیشلی فیملی اورینٹڈ بزنس ہے میں آپ کو بتاہتا ہوں برینڈ برانا اتنا آسان کام نہیں ہے میں اس کے لیے آپ بھلیے نا یہ پرولم گورنمنٹ کا خصول نہیں ہے بلکل صحیح کہنا لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے پولیسی کا اس میں عمل دخل آتا ہے شبر صاحب میں لگیو ایکزامپل مثال کے طور پر ہماری اگر کوئی لوکل بے شک آپ کہیں کہ فیملی اورینڈ یا سینڈ اورن بزنس ہی کیوں نہ ہو ٹیکسٹائل کا وہ اپنے برینڈ کو ایس ای برینڈ انٹرڈیوز کرنا چاہتے ہیں اب انہوں نے ایک آفس رکھا مثال کے طور پر یورپ میں وہاں پہ لوگوں کو پی رول پہ رکھیں گے اگین ہر منت کیا اس پی رول پہ جو لوگ ہیں ان کی سیلری دینے کے لیے سٹیٹ بینک سے اجازت لینے ہیں میرا تو آپ کو جانتی ہے میرا یہ کام ہے یہ میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں برینڈنگ کے لیے ہمارے لوکل بزنسز کو اپنے اپنے ارگنیسٹر کو تبدیل کرنا پڑے گا یہ اگلی سٹیج ہوتی ہے کورپرائزشن کی اور وہ بھی انشاءاللہ ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا انوائرمنٹ دیں گے تو وہ بھی ہوگی لوکلی تو آپ سیکھنا شروع کیا لاؤن ایک برینڈ بن گیا برینڈ بنیں گے برینڈ بنیں گے انشاءاللہ بنیں گے سوال ہم واپس آتے ہیں اس کے اوپر کہ پرولم اس وقت حال ہوگی جب ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں رسک لینا ہے یہیں رہنا ہے اور یہ صحیح ہو سکتا ہے ہم ہمارا پرسپشن یہ ہے اس وقت فری ایکسپورٹ سے ہماری زیرو ریٹیڈ پر ہیں تو اگر ہم برینڈ اسٹیبلیس کرنا چاہتے ہیں تو ہم حکومت کی طرف دیکھیں جو اخراجات ہمارے بھائیں گے تو ہم کہیں shape of rebate ہمیں سپورٹ کیے جائیں دیکھیں آج بھی ہم ایک certain اماؤنٹ اللہ کر رہے ہیں مہا دینے کے لیے یہ سوڑا سے میں آپ کو اللہ ہے اللہ ہے اللہ دیکھیں ریٹین آؤٹسٹ پاکستان سوڑا سسٹم مگر برینڈ بننے کے لیے کارپرٹ کلچر آف ڈ ایکسپورٹر بھی تبدیل ہونا پڑے گا صرف یہ گورنمنٹ کے کہنے سے نہیں بنتا اچھے سرپر صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ہم یہ جو یوروپین ٹیکس ریلاکسیشن کی بات کر رہے ہیں اس طرح کے ریلاکسیشن میرے خیال میں یا اس طرح کے لیویز بنگلہ دیش کو بھی پہلے ماضی میں دیئے گئے انڈیا کے پاس بھی تھے ان دونوں اکانومیز کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ سازگار ہمارے لیے ایفیکٹ ہوگا کیا ان کی اکانومیز پہ کیا فرق ہے لیکن لانگ ٹرم راج نہیں ہے ہمیں اپنی انڈسٹری کو اگنائزز بیس پہ نہیں کرنا کہ ہمیں ایسے ایسے مرات بھی دیں گی یہ میرا پرسٹیپچل ایشو ہے بنگلہ دیش کے انوائرمنٹ کچھ اور تھی بنگلہ دیش ایک ڈیفرنٹ میں نہیں سمجھتا کہ لانگ ٹرم میں دنیا دے سکے کی دنیا یہ نہیں دے سکے کی جو آپ کو آج بانگ رہے ہیں اور یہ پریشر آپ کے اوپر آئیں گے ہمیں کمپیٹیٹیو موڈل میں کھڑے ہونے کی اپنے آپ کو پر ایسے ونڈو آف اپورچوری آج تو ہے آج تو ہے جو بنگلہ دیش کو ایک ایڈوانٹیج بلا ہوئے وہ لڈی سی کبلا ہوئے لسٹ ایبل اپ کنٹیج کا بلا ہوئے اور اس میں ان کو ڈیوٹی فری لیکن لڈی سی بھی ہمارے پاس نہیں ہے یہ سری لنکا کو بھی انہوں نے دیا تھا وہاں پہ بھی سنامی وغیر آیا تھا اسی کو بیس بنا گے پاکستان نے یہ کہا کہ ہماری جو فل اڈ آیا اس سے جو ہوا جب آپ نے سری لنکا کو یہ فسٹیٹی تھی ہم کو دہنچہ وہ مین ہماری جو بیس تھا دیکھیں اگر آپ سپوز ان کے ساتھ آپ کو تین سال بھی مل جاتے ہیں تو آپ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں اس مارکٹ کے اندر اور ایک بار جو کسٹمبر آپ کے بن جائیں گے The only thing we want to have an alarming situation کہ آج ہم یہ بیٹھ کے پروگرام بیس لے کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح تین سال دو سال چار سال پانچ سال اس کی کئی ونڈوز ہمارے سامنے آتی ہیں لیکن ہم اس کا فائدہ بھرپور نہیں اٹھا پا ایک میں نے آپ سے سوال کرنا تھا ابھی جیسے تھوڑے پہلے سعید صاحب نے کہا کہ یہ تو جی کوٹا ایسا ہے اور پاکستان کی انڈسٹری پہ ماشیلا ہمیں اتنا یقین ہے کہ اس کو ہم دو ماہ میں بھی پورا کر سکتے ہیں اگر تو ہم اس کے کوٹے کو ایکسیڈ کر جاتے ہیں تو کیا یہ مرات ختم ہو جاتی ہے دیکھیں کوٹا ایس سچ کیا یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ آئیٹم سنو نے دی ہوئے like i said کہ سکسٹی سکسٹی فائیٹم جو ہیں وہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں باقی اس کے اندر کچھ لیڈر کی ہیں اور دوسری چیزیں کے اندر ہیں مگر اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کے ایکسپورٹ جو بڑھیں گی وہ ٹیکسٹائل اس کے اندر اس میں کونٹیٹی کا کوئی کوٹا انہوں نے ہمیں نہیں دیا ہوا ہے جس کے اندر دیکھیں یا نہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں فیبرک کر سکتے ہیں ڈینم کر سکتے ہیں یہ تمام اس کے علاوہ ایک چیز جو نئی امرج ہوئی ہے اس کے اندر وہ یہ ہوا ہے کہ ترکی پاکستان سے ایک بڑی کونٹیٹی کا اندر تقریباً ایک بلین ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے ٹیکسٹائل کی اور اس وقت کیا ہے کہ انہوں نے کچھ ڈیوٹیز پاکستان کی بڑھا دی ہیں اپنی لوکل انڈسٹری کو پروٹک کرنے کے لیے اور ترکی اور یورپ جو ہیں ان لوگوں کے جو کسٹم ڈیوٹیز کے جو کلچر ہے وہ سیم ہیں کوئی جو چیز اگر یوکے جاتی ہے یا سپوز فرانس جاتی ہے جرمنی جاتی ہے ڈیوٹی فری اور وہ اگر ترکی کے اندر کوئی امپورٹ کرتا ہے تو اس پر کوئی ڈیوٹی نہیں آئے گی تو ایک تو ہم کو ایوٹی سے کافی فیدہ مل رہا ہے اور اس کے بعد یورپین سے جن کا بھی کسٹم کے لنکس ہیں ان سے بھی ان کنٹریز کے اندر ہمیں کافی فیدہ مل رہا ہے ان پر اشتیار صاحب یہاں ہم اپنے ویورز کو بتاتے چلیں کہ ہماری پوری کوشش تھی کہ آج کیونکہ ہمارا ٹاپک کورٹولی رپورٹ کے حوالے سے جو کہ سٹیٹ بانک نے پریزنٹ کی ہے تو ہماری پوری کوشش کہ ہم آپ رابطہ قائم کر پاتے گوڑنر سٹیٹ بانک آف پاکستان سے لیکن کسی وجہ کی بنا پہ ہم ان سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم ان کی بھی رائے لیتے ہیں ان کا بھی انپوٹ لیتے ہیں کہ کیا what has been happening in the back drop اور وہ آگی کس طرح پیشرف دیکھتے ہیں لیکن بہرحال ہماری کوشش ابھی بھی جاری ہے اگر ہمیں وقت مل سکا اور ان سے رابطہ ہو سکا تو آپ سے ضرور بات کہیں گے بیک ساب آپ سے جو بات ہو رہی تھی ابھی میں پھر بتا دوں جو یورپین ایکسس ہمیں مل ہے اس میں مقدار کا تائین موجود ہے موجود ہے کچھ آئیٹم میں ہوں گا جسے آپ نے تمام آئیٹمز میں ہے ٹاولز اگر ہیں تو ٹاولز میں ایک کونٹیٹی مینشن ہے اگر اس کو ایکسیڈ کر جاتے تو کیا یہ ایکسیڈ نہیں کر سکتے جو جس کی بغدار ہے آئیٹم بائز انہوں نے اس کو اسپیسیفائی کیا ہوا ہے ہم اسی تعداد میں رہتے ہوئے اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ گرم کریں گے تو پھر اس پہ وہی ان کا جو انفرسٹیکچر ہے اسی طرح کی تیکسٹیکچر ہے وہ اپلائی ہو جائے گا بلکر سائیہ بات ہم پاکستان کی اسٹیٹ بین کی ریپورٹ کی کر رہے ہیں واپس اگر ہم اسٹیٹ بین کی ریپورٹ پہ آتے ہیں تو کچھ ریالیٹیز ہیں اور کچھ پرسیپشنز ہیں پاکستان کا جی ٹی پی گروت ریڈ مینیج نہیں ہوا یہ ریالیٹی ہے فریکش ڈیلیڈ نیچے آیا ہے یہ ریالیٹی ہے لارج سکل مینیفیکچرنگ میں تھوڑی ڈاؤن پول آئی ہے یہ ریالیٹی ہے اس کے ریزنز اب میں بات نہیں کر رہا جو پریشر ہے آئے آن فسکل پریشر آن روپی اور پریشر آن بارنگ ہے اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے ٹیسٹ کلیشن پوری نہیں ہوئی ٹیسٹ کلیشن پوری ہو رہی ہے پھر بھی پریشر ہے اس کی وجہ بنیادی وہی ہے سٹیٹ انٹر پائیسز کوئی سپورٹ دینی پڑھ رہی ہے پیٹرول پائیسز کی سپورٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں یہ آج حل نہیں ہوئے اور یہ اس کے لئے تھوڑا سا میڈیم ٹو لانگ ٹرم سلوشن کے طرف جانا پڑے گا اور میڈیم ٹو لانگ ٹرم سلوشن کے اندر دو آلٹرنیٹ آپ کے پاس رہیں گے کہ آپ ایک تو کنسٹنسل بیڈنگ کریں بیٹوین دی آل دی سٹیکھولڈرز دوسرا آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ یہ فیصلہ کریں have a faith on this nation کہ یہ آپ کو ریپے کر دے گی اچھا سار آپ نے ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑا سا پری فیڈل بجٹ ڈیبیٹ کا بھی ویسے تو بقاعدہ آغاز نہیں ہوئے لیکن پھر بھی آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اس زفا پھر دیکھا جا رہا ہے again due to the same pressures جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ گیا کہ شاید ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے کیا آپ آئی ایم ایف کی باروئنگ کو بھی you don't take it as to be a negative measure ہا نا دیکھیں یہ اس طرح ایک گھر ہوتا ہے ایک کاروبار ہوتا ہے ایک اس کی اپنی equity ہوتی ہے ایک وہ borrow کر رہا ہوتا ہے borrow کیوں کر رہا ہوتا ہے کہ borrow کر کے وہ borrowing کے rates زیادہ unn کر رہا ہوتا ہے صحیح 14% نے borrow کیا 16% ан کیا borrowing اس کو ایک کاروبار میں وارہ کھاتی ہے تو سوال یہ کہ پاکستان میں borrowing وارہ کھاتی ہے نہیں کھاتی صحیح اگر آج میرے حساب سے اسٹیٹ اپ پاکستان میں بوروئنگ ابھی بھی وائیبل ہے وائیبل ہے اس دکاندار کا کیا کریں گے آپ چھوٹی کریانی کی دکانتے بھی جاتے ہیں تو سکر لگایا ہوتا ہے اسٹیٹ بین گورنرل میرے سامنے ہوتے ہیں میں ان سے پوچھتا آج کہ آپ پاکستان کا ڈیٹ کتنی امان پر چاہتے ہیں دیکھیں پرسکرپشن جو آئی ایم ایف نے دی دنیا میں پرسکرپشن لوگوں نے دی جو ایلن گرین اسپین نے رضب چلایا اس کی اکنومی فیڈ ہو گئی اور ڈینگز یاوپنگ کامیاب ہو گیا تو دنیا میں ایکنومکس سے کیسی تھیوری ہے جو کبھی کسی کی پرمننٹ نہیں ہوتی کون کامیاب ہے کون ناکام ہے میرے حساب سے سو بلین ڈالر کی بوروئنگ پاکستان کی کنٹری کے لیے بہت بڑی بوروئنگ نہیں ہے ابھی تو ساٹھ ستر پہ ہاں سو پہ لے گئے سو سو میں بات کر رہا ہوں ساری بوروئنگ کو ملا لیں تو آج اور اس کو روپی میں کنوٹ کرنے ڈالر میں شاید صاحب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ایک اونگوئنگ ڈیبیٹ ہے انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پھر مزید بات کریں گے اب تو جیسے جیسے فیڈل بجٹ دوہزار بارہ دوہزار تیرہ کا وقت قریب آتا جا رہا ہے تو آئیم شور ان سارے معاملات پہ اور مزید بات کرنے کی گنچائش ابھی باقی ہے لیکن بہرحال ایک سمت ہمارے لیے تائین اس کا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت بھی جو تھوئے دے پہلے میں چبر صاحب سے کہہ رہے تھے کہ یہ بوروئنگ اتنا بڑا نمبر نہ بھی سہی لیکن ہر چھوٹی بڑی کریانے کی دکان پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ ادھار محبت کی کینچی ہے تو اس کینچی سے تو ہمیں تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے بہرحال آنے والے دنوں میں ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ تمام جو چیزیں ہمارے سامنے ایک پوزیٹیو ایک محبت سبب بن کے ہمارے سامنے آئی ہیں اس کا بینفٹ ہم اٹھا پاتے ہیں یا نہیں لیکن it's high time I think کہ صرف government of Pakistan ہی نہیں لیکن لوگوں کا جو ہماری industry ہے اس کا ہمارے پاکستان کی معیشت پہ پاکستان کی ریاست پہ اس کا یقین زیادہ پختہ ہونا ضروری ہے جیسے ہم نے رسک لینے کی اگر بات کی ہے یہ دو سال کی ونڈو ہمارے سامنے ہے European tax relaxation بھی ہے کچھ مشکل حالات بھی ہیں fiscal pressures ہمارے سامنے ہیں لیکن بہرحال ان کا سامنا کرتے ہوئے ایک یقین کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور topic کے ساتھ ایک اور interesting debate کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آپ کی feedback اور comments کا مجھے انتظار رہتا ہے